اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے تو جب پڑھ شڑکے میں کافی تھک چکی تھی تو میں نے سوچا ایک بار کا گڑا لگا لیا جائے کیونکہ بارش آئی تھی اب تو خیر دھوک ہے تو موسم کافی پیارا ہے یہاں کا ہوتے ہوئے ہی جو ہے بارش آئی ہے تو پھر بھی لیکن موسم کافی اتر پہتر ہے تو میں نے سوچا میں جاتی ہوں بزار اور کچھ کھانے پینے کا لیتی ہوں اور ساپ دل کر رہا تھا ہم لوگا فروڈ چٹ کھانے کا تو میں نے سوچا کہ سمان لیا ہوں پھر ہم گھر میں جو ہے وہ فروڈ چٹ کھانے کا لیتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں موسم کافی پیارا اور یہ دیکھیں یہ مٹی بھی گلی گلی سی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے بکاوز بارش ہوئی ہے ابھی باقی یہ جگہ تو سوک گئی ہے تقریبا تو اب ہم جاتے ہیں بزار اور لے کے آتے ہیں کچھ کھانے بھی نہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو فوراں سے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور آپ ان کو دیکھیں اور بہت سارا پیار شوف کریں اور سپوٹ کریں بیٹرول ڈھلوالیا ہے میں نے سوچا کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے راستے میں کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹس میں نے لے لیا اس میں میں نے بنانا لیا ہے اپل اور ناش پاتھی لیا ہے اور ساتھ انار لیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ہی ہوتے ہیں مین انگریڈینٹ سوچ آٹکے تو اب ہم لیں گے کریم اور میں سوچریوں کے ساتھ اگر کئی فریش پکوڑے بن رہے ہیں تو وہ بھی لے لیا جائیں تو لیٹس سی کہ ہمیں ملتے ہیں یا نہیں تو پھر ہم ان کو بھی لیں گے تو یہاں سے ہم لے رہے ہیں سموسے اور ساتھ وہ پکوڑے ہم نے لائچ ٹائم بھی یہاں سے دیئے تو ان کا ٹیسٹ اچھا تھا چھوٹی کی پڑڑے تھی تو میں یہاں سے ہی تو ہے وہ داتا والوں سے کیے کے کے گئے پھر ان سے سموسے لگے گئی تھی تو ٹیسٹ والس میری گوڈ تو آج میں نے سوچا کہ یہ پھر فریش بنا رہے ہیں تو انہی سے ہی لے لیا جائے تو میں نے سموسے اور پکوڑے دونے ہی منگوائے ہیں تو جناب فروٹ چارڈ بن چکی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کریم اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دی رکھیں گے فریزر میں تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے بلکل چل ہو جائے اور پھر ہم اس کو کھائیں اور یہ میں نے امی کی نکال دیا فروٹ چارڈ بکوز ان کو جو ہے وہ کریم پسند نہیں ہے تو وہ کریم کے بغیر ہی کھاتے ہیں تو جناب اب ہم اس ٹائم ہیں کیری بو کیفے جو کہ ہے مائرہ کی بلکل نیچے اگر کسی کو کوسٹا کورنر کا یا زرکون کا یا مائرہ کا پتہ ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کیری بو کیفے جو ہے وہ مائرہ کی نیچے ہے تو جناب پہلے ہم نے سوچا کہ ہم گھر میں آرڈر کرتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کے ہی ٹرائے کیا جائے ان کا فوڈ اور پھر ساتھ آپ کو ریویو بھی دیا جائے تو جیسے ہی فوڈ آتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جناب ان کا انٹیو ہے اور تقریبا ہی مائرہ کے ساتھ ریجنبل کرتا ہے جیسے ان کی صوت ہے اس طرح ان کیا پاکی ہیٹ کیا رہا ہے تقریبا یہ ہے جناب کیری بو کیفے کا جو کہا کہتے ہیں اس کو مینیو اور یہ پیزا ہیں انہوں نے بھی سیم سٹریٹیجی رکھی ہے جیسے شماری پہ ہے یا مائرہ پہ ہے کہ میڈیم اور لارچ پیزا ہوتا ہے سمال نہیں ہوتا تو کوئی ہمارے جیسے قریب بھی آ جاتے ہیں بھائی تو سمال پیزا بھی رکھنا چاہیے تو خیر جناب ریپ سینڈوچیز تقریبا سب چیزوں کے پرائز ٹھیک ہیں نورمل ہیں مطلب جیسے باقی جگہ پہ ہوتے ہیں اب ہم آپ کو کھا کے ان کا ٹیسٹ بتائیں گے کہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے یا نہیں اور نیکسٹ پہ جو ہے یہ کیکس براؤنیز بغیرہ ہیں ان کے پرائز بھی بلکل جو ہے مناسب ہیں تو جناب ہمارا فوڈ آ چکا ہے اور ہم نے آرڈر کیا تھا لزانیاں فرائز اور فنگر فیش اور ساتھ ایک سپیشل ان کے سینڈوچ ہم نے کار ٹرائے کرتے ہیں تو فوڈ ریپریزنٹیشن تو ان کی کافی اچھی ہے مجھے صرف فیش پسند نہیں آئی بکوز ویسے تو یہ اچھی تھی مطلب باقی گھر والوں نے کھائی ان کو تو پسند آئی لیکن اس کی اوپر وہ جو کہتے ہیں نا تیل وہ انہوں نے اوپر سپرنکل کی ہوئے تھے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے فیش نہیں کھائی خیر باقی فوڈ بہت مزے کا تھا ان کا اور دن کو در خان تیل بہت مزے کا اچھا تھا بات پیل بھی پسند آؤ سکتے ہیں آج ہو تائیم ہی پورے ہوتے میں مدہگ جاتی ٹاک لوگ دیکھنے چڑیں تو نہیں آنی کہہی چڑھ بھی جو رہا یہ ہے جی باہر کا ویو کیری بو کیفے کا اور اس کا سیم اوپر ہی ہے موائرہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ گرین سی چھت نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ موائرہ کیا تو جناب اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ساری ویڈیوز پہنچیں